آئیے سنتے ہیں کرت قرآن قاری عبدالحادی صاحب سے جو حیدر آباد سے تشریف لائے تھے آگرہ کے پیز جلانی دارلوگ کے جلسے میں یہ جلسہ شوشل موبائل اپلیکیشن ڈاکی ٹاک پر لائف ٹلکاس کیا گیا ہی آ چکے ہیں اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاری عبدالحادی صاحب جو حیدر آباد سے تشریف لائے تھے اور حیدر آباد وہ ریاست ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّئِنَا بِالْحَقَقَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ آبین محلقین رؤوسكم وَمُقَصِرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی موسیقا اللہ والذی نمعه اشداء وللکسار رحماء بينهم رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا موسیقی 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 وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ منہم مغفرہ وآجرا عظیما صدق اللہ العظیم قرآن مقدس کی تلاوت قاری اب الحادث حالی فرما رہے تھے قرآن اللہ کا کلام اللہ نے ننانلے رحمتوں کے حصے اپنے پاس رکھے اور رحمت کا ایک حصہ پوریس کائنات میں تقسیم فرمایا اور اسی لئے رب کائنات کا یہ رشاد ہوا کہ میرے بندے قل یا عبادی الذین اصرفو اے میرے بندوں ظاہر ہے کہ کس کو خطاب ہو رہا ہے وہ جو گنہگار ہیں اور جو اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے خطاب میرے سے کیا جا رہا ہے کس قدر بیارا لقب دیا جا رہا ہے اے میرے بندے اور حاجی آل آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر بیٹا آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے میں تو تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس جلسے کی شاندان نظامت کی ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظیم جلسہ ڈاکٹر ساجد العاظمی صاحب نے اور اس جلسے کو اوگنائز کیا حضرت مولانا عبدالبرکات صاحب بانی وہ محتمم دار علوم آگرہ نے اس جلسے کا لائف ٹیلی کاس پوری دنیا میں شوشل موبائل اپلیکیشن روکی ٹاک پر کیا گیا روکی ٹاک ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو آج ہی آپ اپنے موبائل میں ڈاونلوڈ کر کے دیش اور دنیا کے لوگوں سے جڑ سکتے ہیں مشاعرے ہو یا ناش شریف کے پروگرام ہو یا جلسے لائف سن سکتے ہیں اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں آج ہی اپنے موبائل میں ڈاونلوڈ کر لیجئے روکی ٹاک اور بدل لیجئے اپنی دنیا مشاعرے یا دیکھنے ہو یا جلسے دیکھنا ہو تو ہماری ویب سائیڈ www.walkitalkmedia.com بھی لوگ ان کر سکتے ہیں